میں کہتا ہوں کور کمانڈر بھی پریس کانفرنس کر دے تو یہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوں گی اور یعنی بہت بڑی چیزیں ہوں گی میں نے کہا نا بہت تف ٹائم ملے گا اگر وہی آرمی چیف ہے تو بہت تف ٹائم ملنے کے بعد وہی چھاٹی والی بات تو ہے وہ تو چھاٹی تو ہونی ہے عوام میں سے بھی ہونی ہے اور فوج میں سے بھی ہونی ہے وہ پوری دنیا کا دین بننا ہے یا نظام بننا ہے جو بھی آپ اسے کہیں یہ ہونا ہے یہ تقدیر ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تو اب ظاہرہ آگئے آپ اکل سے کام دیں کہیں سے آگاز ہونا ہے ہماری سمجھ یہ ہے کہ وہ پاکستان ہوگا وہ وہاں سے ہوگا لہذا یہ ضائع نہیں ہو سکتا تو دوہزار انیس تک تو وہ ضائع ہوتا نظر آ رہا تھا لہذا جب چیزیں تھوڑی تھوڑی وہ جو پیج پھٹنا شروع ہوئے اس میں درادیں ہمیں نظر آنا شروع ہوئیں تو فوراں ہی ہماری امید کی جو ہے نا وہ کھل گئی باقی اب وہاں پہ آ کے پلیس کون ہوئے ہیں ملکہ آفیسہ پلیس ہو گئے ہیں یہ اہم نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا اس سارے پراسس کا اسٹری کے اس پراسس کا وہ ہو سکتے ہیں اپنی دو سال تین سال نوکری کر کے آرام سے وہ ہو سکتے ہیں چیف بننے کی بھی سوچنا ہو ان کی ٹھیک ہے بن گئے اس کے بعد یہ آلات نے آ کے انہیں یہاں کھڑا کر دیا آ گیا اور اب جو ہے نا اس کی ہی اُلٹی گنتی کیا کہیں وہ کھاڑ بھی چھاڑ جو ہے وہ پوری طرح شروع ہو گئی ہے جو لوگ آپریشن فوج کی آپریشن سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے نعرے مارو پرپاگنڈا کرو پھر آپ جو ہے نا اپنا کام سٹار یہ پورا ہومبر کرتے ہیں یہ جب انہیں سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ ہاتھ پکا ڈالیں گے اب دیکھیں نا کل بوشن کو کتنے عرصہ واش کرتے رہے منیٹرنگ ہوتی رہی پھر پکڑا تو اسی طرح یہ والا کام یہ نا سمجھیں کہ جتنا ہمیں سرفس پہ نظر آتا ہے اتنا ہوا ہے یہ ڈیپ روٹ جو جہاں تک اس کی ہے نا نیٹ ورک کی وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے تو یہ بہت بڑی ہے یوں سمجھے میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ جب برطانیہ یہاں سے گیا تو اپنا پورا نیٹ ورک چھوڑ کے گیا اور ایک بات میں نے آپ سے کہا دنیا بدل رہی ہے کتنی دفعہ کہا دنیا بدل رہی ہے یہ وہ چینج تھی جو میں کہہ رہا ہوں چار سو سال کے بعد اب پھر آ رہی ہے وہ جو مشرق سے نکل کے مغرب چیز گئی تھی وہ واپس مشرق کی طرف آ رہی ہے اور بظاہر اب بھی روس کھڑا ہے چائنہ کھڑا ہے لیکن یہ جب طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی سب کچھ ظاہر ہے کمزوری ہوگی تو تھرڈ فورس کے لیے امکان پیدا ہوگا دنیا بدل رہی ہے اور دنیا کے بدلنے سے پہلے پاکستان بدل رہا ہے تو یہ ایک نظر آتا تھا اسی کی بنیاد پر وہ ساری باتیں تھی اب اس میں اللہ تعالی نے ادھر فوج میں لاکے فٹ کر دیا حافظ صاحب کو عدلیہ ہوتے نہ کہتے ہیں بعض ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا خود بھی نہیں پتا ہوتا اسی طرح جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جب وہ اپنا کوئی منصوبہ شروع کرتا ہے اس کا کام موسیٰ کو فیرون کے گھر پیدا پروان چڑھا دے گا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے افراد کو کسی پروجیکٹ میں استعمال کرتا ہے آرمی چیف سے ریلیٹڈ میں نے پہلے ہی کہا تھا پانچ سے مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ وہی آرمی چیف ہوگا تو میں ابھی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ وہی ہے میں ابھی بھی نہیں کہوں گا مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اشارتا کہ اگر وہ بندہ وہ شخصیت جس نے غزوہ ہن سے ریلیٹڈ معاملات کو نمٹانا ہے اگر یہ وہ شخصیت ہوگا تو ظاہر سے بات ہے اس کو اس لیول کے معاملات جھیلنے پڑیں گے یعنی کہ جو مداخلت جو پرابلم جو غداریاں جو بغاوتیں کسی نے نہیں دیکھی ابھی ہسٹری میں پاکستان کی وہ ساری کے ساری اسے دیکھنی پڑیں گی انجھلنی پڑیں گی فوج کے اندر آج تک پاکستان میں ایسی کوئی بڑی بغاوت نہیں ہوئی ہے اگر وہ بھی رہی تھی چوٹے لیول پر دو چار پانچ جو ہے وہ کیابنٹ کے کور کمانڈرز اگر پرابلم کر رہے تھے تو ان کو اٹھا دیا گیا تھا تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن اتنے بڑے لیول پر ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنے بڑے لیول پر بھی یہاں پر ہوگا بہت بڑے لیول پر یہاں پر یہ چیزیں ہوں گے اسی طریقے سے عوامی لیول پر پریشر ایک ساتھ ہوگا فوجی لیول پر ہوگا بارڈر لیول پر ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہا ہے یہاں سے بھی ہو رہا ہے باہر سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوں گے اور اس کے بعد وہ شخصیت نکلے گی دو قدم پیچھے بھی ہٹے گی لیکن اس کے بعد واپس بھی آئے گی میں آپ کو یہ بتانے آ رہا ہوں کہ ظہور امام حضی علیہ السلام سے ریلیٹیٹ یہ معاملات ہونے ہیں آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی تو آپ بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کور کمانڈر بھی پریس کانفرنس کر دے تو یہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوں گی یعنی بہت بڑی چیزیں ہوں گی میں نے کہا بہت تف ٹائم ملے گا اگر وہ ہی آرمی چیف ہے تو بہت تف ٹائم ملنے کے بعد وہی چھاٹی والی بات تو ہے وہ تو چھاٹی تو ہونی ہے عمام میں سے بھی ہونی ہے اور فوج میں سے بھی ہونی ہے سب جاتے تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عمل پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ظہور امام حضی علیہ السلام کے لئے وہ جو عمل ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ واقعات پورے ہو رہے ہیں ہاں وہ واقعات پورے ہو رہے ہیں اب ظہور امام حضی علیہ السلام قریب ہے